دوستو ہماری اس دنیا میں ایڈونچر کے شوکین اکثر ایسے ایسے کارنامہ کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم سب کے ہوسٹ اٹھ جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں کچھ ایسی جگہ کا نرمان کیا گیا ہے جہاں جانے کے بعد عام آدمی کا واپس آنا بے حد ہی مشکل ہے تو چلو دوستو آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے کچھ ایسے ہی خطرناک اور رومانچک جگہ کے بارے میں ہجراک بولٹن نوروے نوروے میں اسٹیت یہ پتھر نو سو چورہ سی میٹر کے اونچائی پر دو پہاڑوں کے بیچ میں فسا ہوا ہے آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ دنیا بھر کے سیر فیرے لوگ ہجاروں فٹ کے اس اونچے پتھر پر چڑھ کر سیل پی لینا پسند کرتے ہیں جرا سوچئے کہ یہ پتھر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے کھسک جائے تو اس پر چڑھے ہوئے ویکتی کا کیا حال ہوگا اس پتھر پر چڑھنا جتنا مسکل ہے اس سے کئی گناہ جیادہ مسکل تو اس سے اترنا ہے جرا سا بھی پیر فسل جائے تو اس انسان کی ڈیڈ بوڈی ملنا بھی ناممکن ہے والکنو بارڈنگ دوستو عام طور پر سرفنگ سمدروں کی لہروں پر کی جاتی ہے لیکن ایڈونچر کے شوقین ان سیرفیرے لوگوں نے نکار گوا میں استیت والکنو کو بھی نہیں بکسا یہ لوگ دنیا بھر میں ایکٹیو والکنو ڈھونڈتے رہتے ہیں پھر ووٹ میں بیٹھ کر والکنو کی چوٹی سے فسلتے ہیں نیچے آتے وقت ان کی سپیڈ لگوگ 80 سے 90 کلومیٹر پر ہور ہوتی ہیں اگر والکنو ایکٹیو ہو جائے تو یہ لوگ ایک سیکنڈ میں گل کر بھاپ میں بدل جائیں گے پھر بھی یہ سرفیرے لوگ اپنی جان کی بینا پرواہ کیا ہمیسا یہاں آتے رہتے ہیں بنجی جمپنگ نیوجی لینڈ اس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا جس میں کسی سکس کو بہت اونچائی سے رسی سے باندھ کر اس سے دھکا دے دیا جاتا ہے جس کے بعد وے وقتی چیکتا چلاتا نیچے کی طرف گرتا ہے گرتے سمیں اس وقتی کے من میں بس یہی خیال آتا ہے کہ مانو وہ مرنے والا ہے نیوجی لینڈ میں بی جی جمپنگ اتنا محصور ہے کہ نیوجی لینڈ کو بی جی جمپنگ کا گھر کا جاتا ہے کبھی کبھی بی جی جمپنگ کو اور بھی زیادہ خطرناک بنانے کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر یا چیئر پر بٹھا کر کسی سکس کو دھکا دے دیا جاتا ہے دوستوں اگر آپ کمجور دلوالے ہیں یا ایسے کارناموں سے ڈرتے ہیں تو آپ کو ان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہاں پر بہت سے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس میں رسی ٹوٹ جانے کی وجہ سے کئی لوگ جان گوا چکے ہیں پھر بھی دنیا بھر کے صرف ہرے لوگ اس رائیڈ کا مجھا لینے آتے رہتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال نیپال میں اس تحت ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے جس کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں اس کی اونچائی 8,849 میٹر ہے جس سے دنیا کی سب سے خطرناک چوٹی مانا جاتا ہے کیونکہ اس پر چڑھنے کی جنون میں قریب 300 سے زیادہ لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں اور اس میں کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کی لاشوں کا عطا پتا نہیں ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ کو خطرناک ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں صحیح سے لوگوں کو اکسیجن بھی نہیں ملتی اور زیادہ تر لوگوں کی موت ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے بعد اترتے وقت ہوتی ہے کیونکہ اترتے وقت وقتی پوری طرح سے تھکا ہوا ہوتا ہے اور ایک گلت قدم اسے ہزاروں فٹ نیچے لے آتا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ اتنا خطرناک ہونے کے باوجود اس پر ہزاروں کی سنگیا میں ہر سال لوگ چڑھتے ہیں سٹیر وے ٹو ہیون دوستوں ہوای میں استیت یہ سیڈیاں کسی کی بھی حالت خراب کر سکتی ہے سمودر کی سطح سے قریب اٹھائی سو میٹر کی اوچائی پر ان سیڈیوں کی سنگیاں لگ بک 3900 سے بھی جاتا ہے سٹیر وے ٹو ہیون خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی سرکار نے 1987 سے لے کر آج تک اس پیلس کو illegal قرار دیا ہے پھر بھی لوگ ہزاروں کی سنگیاں میں گیر کانونی طریقے سے یہاں پر آتے رہتے ہیں اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک جھولا موجود ہے سٹیر وے ٹو ہیون جو کی بےہدی خطرناک مانا جاتا ہے اس جھولے پر بیٹھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ موت اب آنے ہی والی ہے جھولے کا خطرناک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو کب اور کس نے بنوایا آج تک کوئی اتا پتا نہیں ہے جو کی یہ جھولا بہت ہی پرانا ہو چکا ہے اور یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے پھر بھی لوگ اپنی جان کی پروہ کیے بینے اس جھولے میں جھولتے ہیں لیکن جھولے سے ایک میلہ کا فیسلتہ فیس بک پوسٹ دیکھ کر یہاں کی سرکار نے اس جھولے کو یہاں سے ہٹوا دیا دوستوں اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو ایک ایسے پہاڑ پر چڑنا ہے جو کی بلکل سیدھا ہو اور پہاڑ کے بیچ میں پہنچ کر آپ کو کیمپ لگانا ہے اور وہ کیمپ جمین سے کئی سیکڑوں میٹروں اونچا ہو اور چڑیا کی گوشلے کی طرق لٹکتا ہوا ہونا چاہیے تو آپ کا جواب کیا ہوگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں کیلیفورنیا میں ایک ایسی جگہ استیت ہے جو کلپ کیمپنگ کے لیے بہت ہی پرسید ہے اور دنیا بھر سے ایڈوینچر کے شوکین لوگ یہاں پر کلپ کیمپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں ہے یہ لوگ جمین سے ہجاروں فٹ کے اونچائی پر کیمپ لگاتے ہیں اور رات گجارتے ہیں ایسا کرنے سے یہاں پر ہر سال ہجاروں جان جاتی ہیں لیکن پھر بھی ایڈوینچر کے شوکین ہمیشہ یہاں آتے رہتے ہیں وائٹ لائن سائیکلنگ دوستوں آپ لوگوں نے اپنی جندگی میں کبھی نہ کبھی سائیکل جرور چلائی ہوگی لیکن سائیکل چلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ سے کوئی کہے کہ سائیکل ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک اور شیئر جرور کریں اور اسی طرح کی ایمیجنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے موسیقی